میرے ساتھ موجود ہیں پاکستانی نوجوان موظم خان طاہر خیلی جنہوں نے یوکرین پر جب روس نے حملہ کیا تو وہاں پر فسے ہوئے جو ہزاروں سٹوڈنٹس تھے ان کی مدد کی اور وہاں سے ان کو اپنے خرچے پر نکالا یہ ہماری ایکویشن چل رہی ہے انڈیان سٹوڈنٹس کی یہ ابھی جا رہے ہیں بوڈپ کے ہنگری بوڈپ جا رہے ہیں سوٹے ایسام بھئی ہماری کالیز کی طرف سے ملا جا رہا ہے موظم بھائی رہے ہیں ہماری سو بھارک ہلکی سب سیو ہوا نا آپ کو ان چاہیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ بسکل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نین اپنے بہت اسے ہلک مانگی تو بہت بچے ہلک مانگ رہے ہیں کوئی ایجینٹ ہمارے ڈین ہمارے لیکٹر کوئی ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں فائنلی لکھی ہوں کہ موظم بھائی کو میں نے کال کیا اور ان نے میری کے باز میری سکتا ہے ٹھیک ہے سوارمت جس کی بیعے سے موظم بھائی کی محنت کی بیعے سے جو ہم لوگ وڈر کروز کر کے یہاں پہنچے ہیں ان سے کے لیے موظم بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ سب کچھ کہنا چاہیں گے موظم بھائی کے بارے میں زنہ آمار واکستان زنہ آمار یہ کس طرح انہوں نے کام کیا اور کس طرح اس کے بعد سٹوڈنٹس نے ان سے رابطہ کیا انہی کی زبانی جانتے ہیں اچھا موظم بھائی یہ بتائیں جب یہ سارا معاملہ ہوا اتنے سٹوڈنٹس پسے ہوئے تھے تو آپ کو کس طرح پتا چلا کہ وہاں پہ اتنے سٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ کی مدد چاہیے جی پہلے تو صبح جس وقت ٹوئنٹی فورت کو یہ وار کی سچویشن ہوئی ہے سٹارٹ ہوا ہے ہمارا تو اس کا یہ تھا کہ مجھے کالز آنی شروع ہوئی ہے میرے فرینڈس کے تھرو کچھ میں نے جاننے والے تھے انہوں نے بولا ہے کہ مجھے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہاں سے ایویکویٹ کریں ٹرائے کریں تو جیسے جیسے ان کی ایویکویشن میں کر رہا تھا اس کے بعد اور بھی کالز آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں مجھے اراؤن تقریباً 3 سے 4 ڈیز تک 24 آورز کنٹینیوز لی چلتا رہے نا یہ کام ہر سیٹی سے ہرسٹ آف آل ہم نے ویسٹ سائٹ سے ایویکویٹ کیا ہے پھر ایسٹرن سیٹی سے پھر ٹرین سٹیشن سے لوگ آ رہے تھے جیسے جیسے پھر کیپ سیٹیز میں تھے کوئی چھوٹے سیٹیز میں پھس گئے تھے لوگ جن کے ٹرینوں کا ٹرانزٹ ہو رہا تھا وہاں سے تو یہ پروسس سارا چلتا رہا مجھے یہ بتائیں کہ اندازے کے مطابق کتنے سٹوڈنٹس تھے جن کو آپ نے ریسکیو کیا وہاں سے نکالا ہو جی یہ آراؤن تقریباً ایگزیکٹ میں فگر نہیں بتا سکتا لیکن 3000 سے 3500 سٹوڈنٹس تھے وہاں پہ ڈیفرنٹ نیشنالیٹیز کے تھے جن میں میکسیمم 80% جو تھے انڈین سٹوڈنٹس تھے کیونکہ وہاں وہ لوگ زیادہ ہیں انڈین کونٹیٹی ان کی زیادہ ہے اور اس کے بعد پاکستانی آفریکن، آرہبیک، موروکن، تاجاکستان، اسبکستان سب انکلودیڈ تھے اس میں اچھا انڈین جو سفارت خانہ تھا انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ نے اپنے خرچے پہ کیا کتنا خرچہ آیا ہوگا ویسے اندازہ لگایا جائے کتنی بسز آپ نے ارنج کی اور کتنا خرچہ آیا ہوگا جی یہ آراؤن تقریباً 180 سے 200 بسز تھیں ٹھیک ہے تو آراؤن پر بس ہمیں پڑ جاتا ہے 1000 سے 500 تقریباً 1500 ڈالر سے 2000 ڈالر تک پر بس کہاں میں پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو سٹوڈنٹس تھے جو آفورڈ کر سکتے تھے ان سے ہم کیش لے رہے تھے تھوڑے سی وہ جو آفورڈ کر سکتے تھے جو نہیں کر سکتے تھے مطلب یہ سروس ان کے لیے فری تھا جیسا بھی ہے کیونکہ ان کو سیفٹی ایمپورٹنٹ تھی اچھا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ آپ وہاں پہ یکرین میں رہتے ہیں تو آپ کا کیا بزنس ہے کس طرح آپ نے یہ مینج کیا کہاں سے بسیں آئی ساری جی میں یکرین میں گیارہ سال ہو گئے ہیں میرے تو وہاں پہ ہمارا ٹوریزم کا بزنس ہے نا جو بھی فورنرز یکرین آتے ہیں پوری دنیا سے ان کو ہم گھوماتے ہیں تو اس وجہ سے میرے کانٹیکٹس لنکس جو تھے بسز ڈرائیورز کے ساتھ بسوں کے ساتھ ذرا ان کے ساتھ میرا تعلق اچھا تھا مطلب کانٹیکٹس وغیرہ تھے تو اس سیچویشن میں میرے لیے ایزی تھا جو مینج کرنا دوسرے سیٹیز پہ تھی کچھ کولیگز تھے میرے وہ ہیلپ کرتے تھے مجھے کچھ میں خود جا کے اپنی گاڑی پہ ہیلپ کرتا تھا دیفرینٹ جو سیٹیز ہوتے تھے جہاں پہ بس آویلیبل نہیں ہوتی تھی راتوں کو ٹرائیول کر کے جو بھی جا کے جیسا بھی ہوتا تھا ہم ہیلپ کرتے ہیں اگر ایک بس آرینج کی جائے وہاں پہ جو سیچویشن تھے اگر آپ ایک بس آرینج کرتے تو اس پہ کتنا اندازن خرچہ کتنا آتا ہے ایک بس پہ اراؤنڈ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹوینٹی پلیسز والی بس ہوتی ہے فیفٹی سکسٹی پلیسز لیکن جو بڑی بس ہوتی ہے اس سے فیفٹین ہنڈرڈ تو ٹو تھاوزن ڈالرز اراؤنڈ ایک بس کا خرچہ آتا ہے ایک بس کا دو ہزار تک خرچہ آسکتا ہے دو ہزار تک خرچہ تھا لیکن اس ٹائم ایسی سیچویشن ہو گئی تھی کہ ان کے ٹین ٹوینٹی ٹائمز جو تھے وہ قرائے بڑھ چکے تھے اس وقت جو ایک ایک بندہ تھا نا وہ ڈائی سو سے کوئی تین سو بولتا تھا کوئی دو سو بولتا تھا ڈیمانڈ زیادہ تھی کیونکہ چار چار پانچ پانچ گھنٹہ کھڑے ہونے کے بعد پیٹرول پمپ پہ اونلی ٹین لیٹرز آف فیول آپ کو آویلیبل ہوتا تھا اس وقت وار سیچویشن میں کیونکہ پینک تھا تو فیول بھی نہیں مل رہا تھا لیکن جیسے دیسے کر کے ڈرائیورز کو کر کے کنونس کر کے ایس سموتلی جیسا بھی پوسیبل ہو سکا ہے ہمارا ہم نے ان کا ارینج کروایا سٹوڈنٹس جب آپ نے یہ سارا ان کی مدد کی سٹوڈنٹس کی وہ ڈیفرنٹ نیشنالٹی کے سٹوڈنٹ تھے ظاہر ہیں ان کے سفارت خانے بھی وہاں پہ موجود ہیں جب آپ نے یہ کام کر دیا تو ان سفارت خانوں کی طرف سے آپ کو کوئی آفر ہوئی کہ چلیں آپ کا جو خرچہ ہوا ہم دے دیتے ہیں سفارت خانوں کی طرف سے تو کوئی آفر نہیں ہوئی مجھے کوئی بھی خرچے کی کچھ بھی نہیں جو بھی کیا میں نے اپنی سیٹسپیکشن کے لیے کیا ہے جو بھی سٹوڈنٹس ہیں جو مجھے جانتے ہیں جو نہیں بھی جانتے ان کے اپریسیشن انڈیا میں جا کے ان کے جو میسیجز آتے ہیں جو ان کے تھینکیو کے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میرے لئے زیادہ امپورٹنٹ تھا نا وہ میرے لئے امیشن اکامپلیش تھا باقی سفارت خانے سے اتنا کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں ہوا مجھے پاکستانی ظاہر ہے آپ نے جب یہ کام کیا پاکستان کا نام بھی روشن ہوا آپ کو بھی اپریسیشن ملی کیسا فیل ہوا میں تھوڑا سوڑا بتائیں جی ہم تو بلکل پاکستان سے باہر جو بھی کرتے ہیں پاکستان کے لئے کرتے ہیں اور پاکستان کا نام ہے جو ہمارے لئے ہے ایزا انڈویجول موظم خان مطلب کام لوگ جانتے ہوں گے لیکن میں ایزا پاکستانی اپنے آپ کو بتاتا ہوں تو وہ میرے لئے ایک پراؤڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں جو بھی کر رہا ہوتا ہوں یہی ذہن کے اس بندے کو پاکستانی کے بارے میں ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے جو بھی ہمارا کنٹری ہے جیسا بھی ہے ہم بہت پیس فول لوگنگ سے لوگ ہیں مزے میں ہیں تھوڑا سا ہمیں پسند نہیں ہے اپنے کنٹری میں ادھر ادھر سے لوگوں کا انٹرویر کرنا بٹ یہ ہی ہے کہ پاکستان کو پراؤڈ کرانے کے لئے کچھ بھی ہو سکتا ہے جی بہت شکریہ موظم جی بلکل موظم کی گفتگو آپ سن رہے تھے جنہوں نے یہ کام جو ہے وہ جذبہ انسانیت سے کیا لیکن انہوں نے وہیں پہ اپنے ملک کا پاکستان کا نام بھی پوری دنیا میں روشن کیا